اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کریلے آلو تو آج ہم بنائیں گے کریلے آلو کی سبزی بہت مزکی بنتی ہے آلو میں اس دنی بیچ میں اٹ کرتی ہوں تاکہ بچے بھی شوق سے کھا لیں میرے بچوں کو کریلوں میں آلو مزکی لگتے ہیں پھر یہ کریلے جو ہیں کروے نہیں بنتے بلکل بہت مزکی بنتے ہیں لیکن بس ایک نام کریلے ہے نا تو پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم آلو آلو ڈالیں گے اس میں تو اس سے اس کا ذائقہ اور بھی مزکہ ہو جائے گا تو جناب شروع کرتے ہیں یہ تقریب میں میں نے آدھا کلو لیے ہیں کریلے اور اس کو میں نے دھو کر اچھے طریقے سے کٹ کر کرڑائی میں ڈال لیا ہے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں آئل اور آئل ڈال کر ہم اس کے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ آپ چولا کرتے ہیں اور اور اس کو میں کرتی ہوں فرائی فرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں آپ کو جب یہ فرائی ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس کی شکل دکھاؤں گی تو جناب دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے کریلوں کی شکل جو ہے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے بس کھوڑی دیر اور ہم اسے فرائی کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جناب یہ ہمارے ہوگئے کریلے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو میں ایک سائٹ پہ کر لیتی ہوں تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ سینٹر میں آ جائے اور اسے میں پلیٹ میں بکا دیتی ہوں تو جناب یہ میں نے کریلے سارے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب اسی آئل میں جو ہے میں باقی اجزاء ڈالوں گی اور پھر ہم اپنے سبزی چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی دو ادر درمیانی پیاس میں نے لے لیا ہے تین ادر ٹیماٹر اس کو میں نے کٹ لیا ہے دو ادر درمیانے آلو اس کو بھی میں نے اس شیپ میں سلائس میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں جیسے مرضیے کٹ سکتے ہیں تو اب ہم اپنی کڑائی میں ڈالیں گے سب سے پہلے پیاس ایک سے دو دفعہ میں اس کو ہلا لوں آئل ہمارا وہ بہت ہے اس میں اور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا آئل کم ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی پھر میں اپنے ڈالوں گی ٹیماٹر ایک سے دو بار اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیا ہے آئل اور پیاس کے ساتھ اچھا جی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اپنے آلو اسے بھی ایک سے دو بار مکس کر لیتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ نے ساری چیزیں ایٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں اپنے ڈالے کے مسائلیں تو آدھی چمچ میں ڈال رہی ہوں حلدی کی اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک ایک چمچ ہری لال مچ جی اب یہ ٹیماٹر کے پانی میں ہی ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈال جائیں گے ایک سے دو دفع میں اس کو ہلاتی ہوں ہلانے کے بعد اس کو میں دم پر رکھ دوں گی بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جب چاہیں آسانی سے سے بنا سکتی ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہوں اب یہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں بہت آسان ہے بہت آسانی سے تیار ہوتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور بس یہ میں نے کر دیا ہے اسے میکس کر دیا اب اس کو میں رگ دوں گی دم پر کچھ دیر کے بعد میں چمچ سے اس کو ہلا کر دیکھوں گی اگر ہمارے آلو گل جائیں اور ہمارے جو ٹیماٹر ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے فرائی کی ہوئے کرے لیں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو جناب یہ ہمارے آلو جو ہیں وہ آدھے گل گئے ہیں اب اس میں ٹیماٹر کا تھوڑا سا پانی ہے ابھی وہ پانی بلکل خوشک نہیں ہوا تو اس اسٹیج پر میں اپنے فرائی کیے ہوئے کرے لیں اس میں ڈال دیتی ہوں اس میں تاکہ ٹیماٹر کا جو رس ہے وہ ان کرے لوں میں بھی اچھے طریقے سے جازب ہو جائے اور ہمارے کرے لیں بھی تھوڑے تھوڑے کھٹے کھٹے اور مزیدار بنیں تو یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میں نے یہ لیے ہیں آٹھ سے نو لہسن کے جوے اس کو میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا ہے یہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو میں نے کوٹ کے نہیں ڈالا کیونکہ سابت سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور زیادہ مزیکہ ہو جاتا ہے اس میں ادرک نہیں ڈالی صرف لہسن ٹھیک ہے اب اس کو میں مکس کر دیتی ہوں اچھے طریقے سے مکس کر کے میں اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تو جناب یہ ہمارا ہو گیا ہے مکس اب میں اسے رکھنے لگی ہوں دم پر تو جناب تک کہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں اپنا دم کھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا سا کلر رنگ برنگا سا اور خوشبوب اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے میں نے ہلا بھی لیا ہے آلو ہمارے گل گئے ہیں اور اس میں جو ہے آلو بھی ہمارے گل گئے ہیں اور اس میں اچھے طریقے سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے لیسن ٹیماتر آلو پیاز سب چیزیں بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو ہمارا یہ جو ہے کریلے آلو کی سبزی ماشاءاللہ بلکل تیار ہے جناب آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت آسان ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور آپ لوگ ضرور اس سے ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تو جناب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ آسان مزیدار اور یونیک سستی سی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ آسان